بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات آج ہم ایک ایسے سماجی رویہ پر بات کریں گے جو بطور پاکستانی قوم ہمارا اجتماعی رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر جو سیاستدان ہیں جن کو ہماری فلاح تمیر و ترقی اور ہم لوگوں کے لئے کام کرنا چاہیے تھا تو وہ سیاسی تاجر بن گئے تو عزیزہ نگرامی ہماری جو سب سے بڑی حامی ہے ایسے قوم ہمارے ہاں ایک کلچر ہے ہم کاروبار نہیں کرتے اور ہم کاروبار کرنے کی بجائے ملازمت کے جو پیشہ ہے اس سے و بستہ ہونا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عبادی کو ہنرمند بھی نہیں بنا رہے ہنر بھی ہماری اولین ترجیل نہیں ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلاتے ہیں لیکن ان کو سکلفل نہیں کرتے جس کی وجہ سے پاکستان آج بے شمار مسائل کا شکار ہے ہم اسی وجہ سے ایک بے تربیت قوم ہیں ہم اپنی نسل کی سماجی تربیت بھی نہیں کر رہے نہ ان کو بولنے کا تمیز ہے نہ بیٹھنے کی نہ اٹھنے کی اور ہم وہ قوم ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے روزی کے ذرائع کو ختم کرتے ہیں تو جو ہمارا جو سماجی رویہ یہ ہے کہ ملازمتی اپروچ ہے جس کی وجہ سے ہم ہر وقت کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور خود سے رسک جو ٹیکنگ انوارمنٹ ہے اس میں نہیں جاتے اور آسانی سے چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر پاکستان کا جو شخص ہے وہ گومن ملازمت اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کو میں اکثر سفید ہاتھی کہتا ہوں وہ اس لئے وائٹ الیفنٹ کہتا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے یہ اگر تو جس کام کے لئے ان کو ریاست میں رکھا جاتا ہے اپنے فرائز منصبی فرض شناسی سے ادا کریں تو پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے اور یہ ملازمتی اپروچ کی وجہ سے کاروبار نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان میں کارٹیج انڈسٹری جو ہے جس کو گریلو دستکاریاں کہتے ہیں وہ بھی اب تقریباً ہتم ہو چکی ہے جتنی ہماری ما شاء اللہ آبادی ہے اس میں زیادہ تن نوجوان ہیں اگر ہم اپنے گریلو دستکاریاں کو چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو چھوٹے چھوٹے لیول پر موٹ کریں تو یقیناً جو ہیں پاکستانی بہت زیادہ خوشحال ہو سکتے ہیں اور قیمتی ذرے میں مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے لیکن یہ جو ہماری اپروچ ہے ہر چیز کو ہم نے خریدنا ہے ہم ایک کنزیومر مارکٹ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تمام سیاستدان جو ہیں وہ ایسے شعبوں میں ہیں جو ہماری روز مرہ زندگی کی ضروریات ہیں جیسے پولٹری کا سارا بزنس شریف ورادران کے پاس ہے چینی کا سارا بزنس ستر شگر ملے پاکستان میں وہ سیاستدانوں کی ہیں اس کے علاوہ جو آٹے کی بڑی فلور ملز ہیں وہ بھی بڑے سیاستدانوں کی ہیں اسی طرح بڑے بڑے شاپنگ مالز جوتوں کے بڑے بڑے برینڈز اور دیگر کپڑوں کے بڑے بڑے برینڈ بھی سیاستدانوں کی یا شو بیس سے وبستہ لوگوں کی یا کھلاڑیوں کی جو ہماری کنزیومر مارکٹ کا برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لیے آپ اب کنزیومر مارکٹ سے اور ملازمتی اپروچ سے باہر نکلیں اپنا چھوٹے لیول پہ کوئی بھی کاروبار کریں چاہے آپ لائف سٹاک میں جا کے کاروبار کریں چاہے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جا کے کاروبار کریں چاہے آپ کارٹیج انڈسٹری میں آ جائیں گریلو دستکاریوں میں آ جائیں آپ اپنے گھر کے اپنے چھوٹے لیول پہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یونٹس لگائیں اور ان یونٹس پہ آپ کام کریں انشاءاللہ اس سے آپ بھی ہشحال ہوں گے اور آپ کی ہشحالی کے وجہ سے جو نیٹ جی ڈی پی ہے پاکستان کا گرینڈ نیشنل پروڈک جو ہے وہ امپروو ہوگا اس کی وجہ سے ہمارے پاس ذریع مبادلہ کے ظاہر بڑھیں گے اور ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوگا اور ہم جو اپنی چیزوں پہ انحصار کریں گے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی آ جائے گی آپ اپنے لیول پہ آج جو طالب علم ہے وہ یہ فیصلہ کریں کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا خونر وہ لازمی سکھیں گے جو طالب علمی سے دوسرے لیول پہ کوئی کورٹیج انڈسٹری کوئی بھی کیا کہتے ہیں لائف سٹاک کا کام کریں تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے کاروباری جو ہے بزنس اپروچ جو ہے وہ بڑے اور ہم چائنا کی طرح جو ہے ایک پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں نہ کہ کنزیومر مارکٹ بنیں تو اس کا ہمیں نقصان ہے تھینکی ویری مچ اسلام علیکم